بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سامن کرام اسلام علیکم سامن کرام اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کی شہادت کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی کس نے آپ کو شہید کیا اور آپ کو شہید کرنے والا کون تھا ناظرین اکرام یہ سارا کو جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں میں اپنے سامن کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے آپ ہماری ویڈیو کو باروقت دیکھ سکیں ناظرین اکرام ہمارے چینل پر تریخ اسلام کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں آپ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مطلق مکمل ویڈیوز چوبیس پارٹ جس میں تھے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلق بیس پارٹ دیکھ لیے ہیں اور آج اس کا آخری پارٹ ہے اکیس ماہ جس میں آج آپ لوگ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مطلق ویڈیو دیکھیں گے ناظرین اکرام تریخ سے ریٹری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے تاریخ کی کتب سے معلومات دونڈ دونڈ کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین اکرام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پارسی گرام فیروز نامی جس کی کنیت ابو لولا تھی اس نے عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا کے باری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی ناظرین اکرام اس کی شکایت بے جاں بے وجہا تھی اس لئے عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہ دی ناظرین اکرام آپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ اتنا نراض ہوا کہ اس نے صبح کی نماز میں کھنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا ناظرین اکرام تاریخ میں درج ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر ممبر کے قریب چھپ گیا تھا اور جب عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی ادا کر رہے تھے نماز باجمات بڑا رہے تھے تو اس نے آپ پر حملہ کر دیا اور متواتر چھے وار کیے اس نے خنجر کی مدد سے تو ناظرین اکرام عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرا زخم لگا اور درد کی وجہ سے آپ گر گئے اور ناظرین اکرام اسی دوران عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کرائی نماز پڑھائی اس کے بعد ناظرین اکرام یہ زخم آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوا اور آپ ٹھیک نہ ہو سکے ناظرین اکرام لوگوں کے اسرار سے چھے اسقاس کو چھے لوگوں کو آپ نے منصب خلافت کے لئے نامزد کیا ان میں سے کسی ایک کو جس پر باقی پانچوں کا اتفاق ہو جائے وہ اس منصب کے لئے منتقب کر لیجئے گا یہ آپ نے لوگوں کو وسیعت کی ان میں ناظرین اکرام سے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن عبی وغاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے ناظرین اکرام ان اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت کے لئے آپ نے اجازت لی اس کے بعد مہاجرین انصار عرب اور اہل زمی کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت کی کہ مجھ پر جس قدر قرضہ ہو اگر وہ میرے پاس یوں متروکر مال ہے اس سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ خاندان عادی سے درخواست کرنا اور اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو تم کل قریش سے اس کے مطلق رجوع کرنا لیکن قریش کے سوا کسی اور کو تکلیف نہ دینا ناظرین اکرام سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ پر بدھ کے روز یہ حملہ کیا گیا اور جمعہ رات کے روز آپ نے شہادت نوش کر لی آپ شہید ہو گئے ناظرین اکرام ابن عصیر رحمت اللہ علیہ کے مطابق سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تھی جبکہ ذلحج کے چار راتیں باقی تھی یعنی کہ جو تاریخ ہے اس میں ان کی شہادت کے مطلق اور ان پر حملہ ہوا اس کے درویان مختلف روایتیں ملتی ہیں کچھ میں ہے کہ 26 ذلحج کو اور اتوار کے دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت ہو گئی تھی جبکہ ذلحج کی ایک رات باقی تھی اس لیے صحیح یہی ہے کہ 26 یا 27 ذلحج کی تاریخ کو شہادت ہے ناظرین اکرام یہ تھی عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کا شجر نصب ان کی ہجرت کے واقعات ان کے ایمان فروز واقعات ان کی خلافت کے مطلق واقعات آپ لوگ ہماری پہلے بیس پارٹ میں دیکھ چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو ان کو دیکھئے گا آپ کو عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کی مکمل زندگی پر ان کی مکمل زندگی کے مطلق ملوم ہو جائے گا ناظرین اکرام امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور ہو سکتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ملیں گے